لوگ سبھا چناف کے لیے کانگریس پارٹی کی طرف سے پہلی لسٹ جاری کر دی گئی ہے اس پہلی سوچی میں 49 ناموں کا اعلان کیا گیا ہے پہلی سوچی میں 15 نام سامانی برگ سے ہیں اسی ایسٹی اور الپسنگیہ کوٹے سے 24 نام رکھے گئے ہیں جانکار یہ دی گئی ہے کہ 50 سے کم عمر کے 12 امیدبار اس میں شامل ہیں یعنی کہ 12 یوہ امیدباروں پر کانگریس نے بھروسہ جتایا ہے اس وقت کی ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں کہ راحل گاندھی وائناٹ سے چناف لڑیں گے اس وقت کی بڑی جانکاری لسٹ بتا رہی ہے کہ راحل گاندھی وائناٹ سے ہی چناف لڑیں گے اور درگ سے راجیندر ساہو کو ٹکٹ دیا گیا ہے اسی طرح رائیپور سے 36 کڑک رائیپور سے وکاس اپادیائے کو ٹکٹ دیا گیا ماہ سمندھ سیٹ سے تامردھوج ساہو چناف لڑیں گے راجران گاؤں سے بھوپیش بھگیل کو ٹکٹ ملا ہے اور کوربہ سے جوتسنا مہنت کو ٹکٹ دیا گیا ہے جانگیر چامپا سیٹ سے شیف کمار ڈہریہ جو پچھلی سرکار میں منتری تھے چاہے تامردھوج ساہو ہوں یا شیف کمار ڈہریہ ہوں اور پور مکھی منتری بھوپیش بھگیل کا نام بھی اس لسٹ میں شامل ہے بہنگورو گرامین سے ٹک سوریش کو ٹکٹ ملا ہے موسیقی 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 اور پندرہ جنرل ہیں اور چوبیس اس کے اندر ایس سی ایس ٹی او بی سی اور مائنورٹیز ہیں اور اس لسٹ کے اندر پور کانگریس ادھیاکش راہل گاندھی جی ہیں پور مکھے منتری بوپیش بھگیل جی ہیں سی ڈبلیو سی کے پور ہمارے سدس سے تام دھوج ساہو جی بھی ہیں کیسی بینو گوپال جی بھی ہیں تو یہ لسٹ جو ہے ایک مشرن ہے انبھاوی کانگریس کے ورش نیتاؤں کی یہ واہوں کی سنگٹھن کے اندر جو نسوائی یوت کانگریس سے نکل کر کے آئے ہیں ان لوگوں کی اور زمین سے جڑے ہوئے نتاؤں کی اور ہمیں پوری امید ہے کہ کانگریس پارٹی جس پرکار کی گیرنٹی کی گھوشنا لوگوں کے پسند کے حساب سے ہم لوگ کر رہے ہیں ہمارے کینڈیڈیٹس سکشم ہیں کہ ان گیرنٹیز کو رہول گاندی جی کے نیتریت میں آگے پون کریں تو پہلی لسٹ کل 49 کینڈیڈیٹ اس میں ہیں جس میں سامانی ورک کے 15 کینڈیڈیٹ ہیں پریس کانفرنس میں یہ بھی بتایا گیا کہ 24 جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ SC, SD, OBC اور الپسنکھک ورک کے ہیں پانچ مہلا پرتیاشی بھی کانگریس پارٹی نے میدان میں اتھارے ہو 49 میں سے پانچ مہلا کینڈیڈیٹ ہیں اور یہ ڈیٹیلز بھی اس پریس کانفرنس میں باقیادہ بتایا گیا ہے کہ 24 جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ SC, SD, OBC اور الپسنکھک ملا کرے ہیں پاندرہ کینڈیڈیٹ جنرل ورک سے ہیں روی تری پارٹی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں روی ہائی لائٹس کے بارے میں جو کانگریس پارٹی بتا رہی ہے وہ تو بہتپون ہے لیکن ایک بات اور کی وائیناڈ ہی وہ سیٹ ہے جس سے راہول گانڈی کانٹس کریں گے بلکل بلکل دیکھیں لسٹ میں کلیر ہے کہ وائیناڈ سے ہی راہول گانڈی چناؤں لڑیں گے اور بڑی دلچسپ ہے کہ کیرل میں جن 16 سیٹوں پر کانگریس پارٹی پچھلی بار چناؤں لڑی تھی ان 16 سیٹوں کا نام اناؤنس کر دیا گیا ہے اور اس سے بھی دلچسپ ہی ہے کہ کیسی وینو گپال سولہ میں سے 15 سیٹ کانگریس جیتی تھی ایک سیٹ جو ہار گئی تھی اس سے کیسی وینو گپال کو امیدوار بنایا گیا ہے یعنی سنگٹھن مہا سچیو کو اس سیٹ سے امیدوار بنایا گیا ہے تاکہ اس سیٹ کو بھی جیتا جا سکے کانگریس پارٹی یہ چاہتے ہیں یہ کوئی گیپ نہیں چھوڑنا چاہتی ہو چاہتے ہیں کہ ہر وہ سیٹ جس کو ہم جیت سکتے ہیں اس کے لئے بڑے سے بڑے لوگوں کو امیدوار بنایا جائے اس لئے راجنند گاؤں سے آپ کو پورو مکھے منتری بھوپیش بھگیل کو کانڈیٹ بنایا گیا ہے اس لئے تامردھا جو ساہو جو گریم منتری تھے سینئر نیتا تھے سیڈیو سی میمبر تھے ان کو امیدوار بنایا گیا ہے اس لئے ڈکے شوریز کو دوبارہ کانڈیٹ بنایا گیا ایک مہتر جیتے ہوئے امیدوار تھے پسلی بار 28 میں سے کانگریس پارٹی کرناٹک میں صرف ایک سیٹ جیتی تھی وہ ڈکے شوریز تھے کے جو ڈکے شکومار کے چھوٹے بھائی ہیں ان کو امیدوار بنایا گیا اور اس کے علاوان تمام سیٹ اگر دیکھیں تو چھتیس گڑ میں چھے سیٹوں کا نام دیا گیا ہے کرناٹک میں لگ بک سات سیٹوں پر دیا گیا ہے تیلنگانہ میں چار دیا گیا ہے نورتش میں بھی وینسنٹ پالا آپ دیکھئے جو میگھالے انہوں نے بڑی اچھی بات کہی ہے کسی بینکوپال نے اور جے ماکن نے بھی کہ سب سے بڑے بڑے جو نیتا ہیں سب بڑے بڑے جو چہرے ان کو بھی داؤ پر لگایا جائے گا ان کو چھوڑا نہیں جائے کیونکہ یہ کروسیل election ہے ہمارے لیے یہ important election ہے دیش کے لیے اس میں سب سے بڑے نیتاؤں کو بھی میدان میں اتارا جائے گا سوال یہ ہے کہ کیا دکھویے سنگھ بھی میدان میں اتارے جائیں گے کیا کمالنات کو بھی میدان میں اتارا جائے گا کیا آشو گہلوت کو میدان میں اتارا جائے گا کیا جو بڑے نیتا جو پرو مکہ منتری رہے ہیں چاہ کانگریس کے بڑے نیتا رہے ہیں ان کو بھی آگے میدان میں اتارا جائے گا تو ایسا لگتا ہے کہ ان نیتاؤں پر دباب ہوگا چناؤ لڑنے کا اب یہ تیہ کرنا ان نیتاؤں کو ہے کہ میدان میں اترتے ہیں یا میدان سے بھاگتے ہیں یہ بہت ہی ماتپون ہے روی آپ بتا رہے ہیں کہ بڑے بڑے نیتاؤں کو میدان میں اتارا جائے گا ظاہر ہے کہ پچھلے چناؤں میں بھی کوئی چھوٹے نیتا تو وہ چناؤں بھی میدان میں نہیں تھے سب سے کہا گیا تھا کہ آپ کو چناؤں لڑنا چاہیے اور آپ لڑیں گے دیکھو جائے سنگھا آپ نے ذکر کیا پچھلے چناؤں میں تھے بھوپال سے پرگیا تھاکور سے چناؤں بھار گئے تھے لیکن اس بار جو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پندرہ جنرل ہیں ایسی ایسٹی او بی سی سے چوبیس ہیں یہ سارے نمبر گیم بھی بتانا پارٹی کیوں ضروری سمجھ رہی ہے نہیں دیکھئے یہ ایک ٹرینڈ ہو گیا جس طرح سے بی جے پی ہو چاہے کانگریس ہو اور دوسری بات یہ بھی ہے ٹرینڈ یہ ہے کہ بی جے پی لگتار بتاتی ہے آکڑے کے ساتھ کہ ہمارے اتنے او بی سی کینڈیٹ ہیں ہمارے اتنے ایسٹی کینڈیٹ ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کا بھی کاؤنٹر ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ راہول گاندھی جب بار بار او بی سی آرکشن کی بات کر رہے ہیں او بی سی جنگنہ کی جاتی ہے او بی سی کی بات کر رہے ہیں ایسٹی کی بات کر رہے ہیں ایسٹی کی بات کر رہے ہیں ان کو نیائے ملنا چاہے تو ایسی ستی میں پارٹی یہ بتانا چاہے گی کہ ہم نے میکسیمم کینڈیٹ جو ہے ان سے دی ہے لیکن دوسری طرف بیلنس کرنے بھی کوشیس ہو رہی ہے کہ بھائی جنرل کلاس کو بھی چھوڑا نہیں ہے ابھی بھی پھوئی سی انسل جی ہے اور وہ ہے اتر پردیش کی سیٹوں کا بٹوارہ وشیش روپس انتظار امیٹھی کو لے کر ہے امیٹھی سے پریبار کا کوئی صدر سے لڑنے والا ہے یا کوئی اور کانٹس کرے گا کیا وہاں کو لے کر ابھی جو پکچر ہے وہ کلیر ہو رہی ہے نہیں ابھی تک تصویر صاف نہیں ہے میں نے پہلے بھی کہا اور ابھی بھی آپ کو بتانا چاہوں گا جو امیٹھی اور رائی بریلی کی سیٹ کا فیصلہ ہے وہ سی سی کو نہیں کرنا ہے یہ کانگریس کے نیتا نہیں کریں گے گاندھی پریوار کو کرنا ہے جہاں ہم کھڑے ہیں اس کے ٹھیک پیچھے دس جنپت ہے اسی میں راحل گاندھی اور سونیا گاندھی آج کل رہتی ہیں اور پریانکہ گاندھی بھی بگل میں رہتی ہیں تو ان دو سیٹوں پر کون چناؤ لڑے گا لڑنا ہے یا نہیں لڑنا ہے اس کا فیصلہ گاندھی پریوار کو کرنا ہے سی سی میں خالی اس پر مہر لگنا ہے تو یہ مان کے چلیے کہ گاندھی پریوار میں تھوڑی یوہاپ ہو ہے تھوڑی بیچ میں ایسا مانا جا رہا ہے کہ پریانکہ گاندھی اور راحل گاندھی میں ایک گیپ تھا کیونکہ پریانکہ گاندھی خمم یعنی تیلنگانہ سے بھی چناؤ لڑنا چاہتی ہیں وہ بھی سیکیور سیٹ چاہتی ہیں ڈر ہے کانگریس کے نیتاؤں کو اس لیے کہا جا رہا ہے کانگریس کے لیے چناؤں جیتنا بہت مشکل ہے کانگریس کے لیے چناؤں جیتنا بہت مشکل ہے کانگریس کے لیے پہلا ٹارگیٹ ہے بیپکس کا درجہ لیا جائے 55 سے سیٹ کو آگے بڑھایا جائے دوسرا ہے کہ اگر اچھی سیٹیں ہیں اچھے کانڈیٹ دیتے ہیں اور 140 سے اوپر ہم جاتے ہیں ایک ٹریک ریکارڈ کانگریس کے نیتا بتاتے ہیں کہ جب بھی 140 کے پار گئے ہیں چاہے تو انہوں نے سرکار بنائی ہے لہاز سیکھ دیکھئے تو اگر جرورت لگتا ہے کہ کانگریس پارٹی کو پرینکا گاندی اور راہول گاندی کے لڑنے سے ایوپی میں سیٹیں دو آئیں گی اور باقی نیتاؤں کو کارکرتاؤں کو مجبوطی ملے گی تو ان کو لڑنا چاہیے اور یہ بات کارکرتا کہہ رہے ہیں کانگریس کے مہا سچیف کیسی ویڈو گپال نے یہ بھی کہا کہ ہم ہر جگہ آئین ڈی آئیے گھٹ بندن کے ساتھ جانے کا ہر سمحو پریاس کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی پسچے مانگال آسام کے کچھ اسروں میں کچھ سمسیاں ہیں پھر بھی ہم اسے سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کانگریس پارٹی بلکل اس پرکت ہے کہ ہم یہاں بی جے پی کی سیٹیں کم کرنے کے لیے ہیں موسیقی یہ بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ بھی کھونے کے لیے تیار ہیں ہم کوئی بھی سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن بی جے پی کی سیٹ گھٹنی چاہیے یعنی ابھی بھی گنجائش ہے ممتہ بنر جی کے ساتھ باتچیت بن جائے اب بلکل بلکل دیکھیں اس کی گنجائش ہے کیونکہ ممتہ بنر جی یہ شرط رکھ رہے ہیں کہ اگر منگال میں وہ دو سے زیادہ سیٹیں دیں گے کانگریس پارٹی کی دو سیٹیں ایمپیز ہیں ایک ادھیر رنجان چودری اور دوسرا مالدہ سیٹ ہے جہاں سے کانگریس پارٹی جیتی ہے تو ابھی تک ممتہ بنر جی دو سیٹ سے زیادہ دینے کو تیار نہیں ہے لیکن اگر دو سیٹ سے زیادہ کانگریس کو دیتی ہیں تو اس کے بدلے میں وہ اسم میں دو سیٹیں مانگ رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں اگر چار یا پانچ سیٹیں ہو دیتی ہیں جیسے آپ نے سماجبادی پارٹی کو مدی پردیش میں پہلی بار کانگریس پارٹی نے کسی کے ساتھ سیٹ شیئرنگ کی ہے دلی میں پہلی بار کانگریس پارٹی نے سیٹ شیئرنگ کی ہے اسی طرح ہریانہ میں آپ نے پہلی بار سیٹ شیئرنگ کی ہے کسی پارٹی کے ساتھ جہاں لگتار اکیلے کانگریس پارٹی لڑتی رہی ہے تو یہ کہنا ہے کہ ہم کسی بھی لیبل پر سکریفائس کرنے کو تیار ہیں اور یہ دور ہے دیکھئے اگر آپ دو چناؤں کا ادھارن لیں گے 1977 کا چناؤں اور 1989 کا چناؤں اس میں دو بپکشی پارٹی تھی جو بڑی پارٹی چاہے BJP ہو چاہے اور پارٹیاں تو انہوں نے سکریفائس کیا سب ایک فورم میں کہتا ہے یہاں تک کہ جنتہ پارٹی میں مرج کر دیا اس میں جنسنگ نے اپنے آپ کو اور تب جا کے اندرا گاندی کو ہرا پایا راجیو گاندی کو ہرا نے کہا 1989 میں لیپٹ اور رائٹ پارٹیاں ایک ساتھ کھڑی ہو گئی سب نے اپنا ایگو چھوڑا پہلے ہارانہ لکش تھا تو وہی لکش لے کر کانگریس پارٹی چل رہی ہے اب لکش پورا ہو نہیں ہو اس کی گارنٹی نہیں ہے لیکن تارگیٹ یہ ہے کیسے تو BJP کو رکا جائے میں نے کہا نا بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنیواد آپ کا اس پورے اپ ڈیٹ کے لیے سینئرز